اسلام علیکم و ناظرین آپ دیکھیں ریس پیس آج بات کرتے ہیں پاکستان اسٹیلیا کے درمیان کھیلے گے دوسرے اوڈی آئی بار جو کہ گدابی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا پاکستان نے پہلے اوڈی آئی کی طرح اس میچ میں بھی ٹوچ جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ کسی صورت کا رامت ثابت نہیں ہو سکا پاکستان نے اس میچ میں ایک چینج کی حسن عدی کو ریسٹ رائے اور شاہین شاہ فریدی جو پہلا میچ نہیں کھیل پائے گ پائے تھے انہیں واپس لائے گا اور شاہین شاہ فریدی نے ایسیل نیو بال سے بڑی اچھی بالنگ کیلئے انہیں فنچ کو پاکستان کو ارلی سٹارٹ پوٹان کر کے دیا لیکن اسٹیلیا کی ٹیم نے اپنا رن ریٹ بہترین لکھا ان کے پلیئرز بہت اچھا پر فارم کرتے رہے اسپیشلی اگر ہم بات کریں ٹرایویس ہیڈ کی انہوں نے ایٹی نائن رنس کی انہوں نے ہنڈرڈ بنا دیا تھا سیونٹی ٹو بالز میں ون زیرو ون رنس کی ان ایٹی نائن رنس کی انہوں نے ایٹی نائن رنس کی انہوں نے ایک سو چار انہوں نے بنائی شاہد بہت اچھی انہوں نے اسٹیلیا کو میڈل آرڈر میں بڑا اچھا پاور شاپ پوٹ کیا اور اسٹیلیا کی ٹیم کو بیلنسنگ رول بڑا اچھا کرتا رہا گیا اور اسپیشلی رن ریٹ کو کری آن کرتے رہے کہ کسی انہوں نے کسی پورشن میں نہیں لگا کہ اسٹیلیا کی ٹیم کا کوئر رن ریڈ لو ہوتا جا رہا ہے دن اگر ان کے لور آرڈر میں دیکھو تو مانس سونس نے بڑی اچھی نہیں کے لیے انہوں نے بھی فورٹی نائن بنائے نائن نائن بنائے اور اسپیشلی آخر میں سین ایبٹ نے جو بارہ بال میں چوبیس نائن بنائے وہ ایننگ بڑا سین ایبٹ ایک ایسے بلیئر ہیں جن کی بال بے ایک بڑا یہ سا ہیپن ہوا تھا کرکٹ کی تاریخ میں جب پھل ہیس کو ان کی بال لگی تھی گردن پہ اور وہ جہاں باق ہو گئے تھے کرکٹ کھیلتے ہوئے یہ بڑا ایک ٹراجیڈی ہوئی تھی تھی دین وہ اس کے بعد وہ ٹیم میں واپس آئے اور پھر انہوں نے اسٹیلیا کو جوائن گیا اور بہت اچھا مقام گیا رہے ہیں آخر میں انہوں نے بڑا اچھا اسٹیلیا کو فینشنگ کا رول ادا کیا اور اسٹیلیا کی ٹیم تین سو اٹالیس رن بنانے میں کامیاب ہوئی لگی میرا گیا اسٹیلیا کی ٹیم پاکستان میں ایسے وزیٹنگ ٹیم کھیل رہی ہے ایسے لگ رہا کہ وہ اپنے ہونگ راؤنز پہ کھیل رہے ہیں اور پاکستانی بولرز کو تنہا صحیح طرح لتار ہیں جیسے پائیسان کی ٹیم اسٹیلیا جاتی ہے تو اسٹیلیا کی ٹیم پاکستان کو کٹتی ہے تو ویسے ہی بلکل وہ اسٹیلیا کی ٹیم یہاں اپنا پرفارمنس شو کر رہی اور پاکستان کے بولرز بلکل بے بسی کی تصویر بنے ہوئے شاہین شاہ فریدی نے اچھی بالنگ کی نو ڈاؤٹ شروع میں انہوں نے وکردی نیو بول سے ایران فینش کو آٹ کیا پھر لیٹ اپ دے اننگز جا گیا انہوں نے شاہین شاہ فریدی اپنے ڈیبیو کے بعد اب تک انٹرنیشن رکیٹ میں سب سے زیادہ ہے فور فکر ہال لینے والے پریئر بن چکے ساتھ بار چار لینے میں کامیاب ہیں جب سے انہوں نے اپنا ڈی آئی ڈیبیو کیا پاکستان ٹیم کی بولنگ آئی سوری بیٹنگ آئی تو پاکستان کی ٹیم نے بیٹنگ میں بڑا اچھا پرفارمن کیا پاکستان کی طرف سے اپنے فقر زمان اور امام اللہ نے بڑا اچھا بابر شو پوٹ کیا تیز آگاز دیا پاکستان کو اسٹیبل آگاز دیا پاکستان کو فقر زمان ستاست رنگ کیلے میں کامیاب ہوئے پہلے میچوں کو زیادہ اچھی کارگرد کی دکھانے میں بڑے ناکام رہے تھے لیکن امام اللہ جن کی جتنی تاریخ کی جائے اتنی کام ہے مام اللہ ٹاپ ٹین میں بھی آ چکے ہیں آئی سی سی ماملہ کے پاس تھا شاید انہوں نے پچاس میں شاید بنایا تھا میں صحیح پہلے میچ میں بھی امام اللہ نے ہنڈر لگایا تھا اس سے پہلے ٹیسکر میں ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی پینڈی ٹیسکی دونوں میں انہوں نے سو لگایا اس کے بعد غدافی سٹیڈیم میں ہی انہوں نے آخری ٹیسٹ میچ کی آخری ان میں سترہن بنائے تھے پھر لاس میں بھی انہوں نے ہنڈر کیا لیکن وہ ٹیم ٹیم کو جتوانے میں ناکام رہے لیکن اس میں ہنڈر بڑا قرامت رہا اور پاکستان کی ٹیم کی جیت میں انہوں نے بڑا قلیدی کردار ادا گیا لیکن بابر آزم بابر آزم نے بہت اچھا فارم کیا اس اننگ میں چیمپینز اننگ کے لیے ان پر پریشر تھا کہ کپتانی بھی کا پریشر تھا ان پر پاکستان ڈیم پہلا میں چھارچ کی تھی آئی سی زی کے ورلڈ کپ پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا لیکن بابر آزم نے انتخائی کلاسیکل اننگ کے لیے چوراسی بھالوں میں انہوں نے ایک سو چودہ رنز بنائے ایک تیز رفتار انہوں نے اننگ کے لی لیکن بابر آزم اننگز تو بہت اچھی گئے لیکن بابر آزم کے بارے میں ایک ریٹسزم یہاں یہ بننا ہے کہ وہ اننگز فنش کیوں نہیں کر پا رہے دیکھیں وہ ہر میرے میں بابر آزم بہت اچھا پر فارم کرتے ہیں بابر آزم کی ایسی اننگز سپیشل ہی سیکنڈ اننگز میں وہ اننگز تو بہت اچھی گیلتے ہیں ہنڈر کر جاتے ہیں لیکن وہ میچ فنش نہیں کر پاتے لیکن بابر آزم میچ فنشنگ والا رول بھی اپنے اندر پٹ اپ کرنا پڑے گا اگر آپ لیجنڈ بننا چاہتے ہیں اگر آپ سپر سٹار بننا چاہتے ہیں تو یہ ایک میچ فنشنگ والا کریٹریا بابر آزم کو پکڑنا پڑے گا کہ وہاں وہ میچ ایزی لی ہے تقریباً چھے اپنی بکٹ دے دی ہے وہاں بھی آٹ ہو گئے پھر آخر میں خوش دل چاہ نے آگے ستائیس من بنائے ستارہ بالز میں اور پاکستان کے اور جیتوانے میں بڑا آئیم کردار ادا گیا یہی ان کا رول تھا خوش دل چاہ کا فینشنگ کا رول یہی وہ پی ایس ایل میں کرتے رہے ہیں انہوں نے ہاں سپیشلی ایک میں تو خارس روپ کو انہوں نے چار چار والوں کے چار چوکیں مار دیئے تھے آخری اور میں سولہ رنج چیز کر دیا تھا پاکستان کے لئے بڑی اچھی رہی اور پاکستان اپنی ہسٹری کا سب سے ہائیس ٹوٹل جیس کرنے میں کامی ہوا اس سے پہلے پاکستان نے تین سو چھپیس رنج چیز گیا تھے اگنس بنگلہ دیش ایک شیرہ بنگلہ سٹیڈیم ٹھاکا ان ٹو ڈاؤزن فورٹین ایشیا کا جہاں پاکستان ٹیم کو ٹھیک ٹھاک اٹھا تھا بنگلہ دیش کی ٹیم نے اس میں میں مشفیق رہیم نے آئی تنگ ہنڈر کیا تھا شاکی بلہ حسین نے بہت اچھی بیٹنگ کی تھی اس میں میں لیکن پاکستان کی طرح سے جب چیز ڈاؤن ہوا تو ایمیش ازاد نے سنچی کی اس میں میں فعباد عالم میں پچھتر رنز کی نہیں کہہ لی تھی اور پھر شاہد افریدی نے اینڈ میں آگے پاکستان کو جتوانے میں بڑا اہم کردار ادا گیا تھا شاہد افریدی نے فیفٹی نائن رنز بنایا تھے ٹونٹی فائی بولز میں ساتھ چھکے لگایا تھے شاہد بھائی نے اس ایننگز میں شاکی بلہ حسین ہو گئے درزاک ہو گئے انہوں نے کسی بولر کو خاطر میں نہیں لیا اور سپینرز کو اچھے سٹوکس لگائے اور پاکستان کو جتوانے میں بڑا اہم کردار ادا گیا اور آئل پاکستان بنا ہائیسٹ ٹوٹل چیز کرنے میں کام بھی ہوئی یعنی پاکستان ڈی ڈیم نے بہت اچھا بکم کی ہے تیسرا میچ بھی پاکستان کے لیے اتنا ہی ہے میں ایک سوری میں ریکارڈ مس کر گیا بابر آزم کا بلکہ دو بابر آزم پاکستان کی طرف کے لیے سنچی کرنے والے پہلے کیپٹن میں نے اس سے پہلے ہائیسٹ ٹوٹل ایزے کیپٹن اگست انڈیا اسٹیلیا فار پاکستان ٹیم دلیجن امران خان کا تھا انیس سو نووے میں انہوں نے بریزبن کے میدان میں نائنٹی رن سکور کی ہے تو بابر آزم نے ایک سو چودہ رنز بنا گئے ان کا یہ ریکارڈ اپنے نام کیا بابر آزم تیراسی ایننگز میں پاندرہ سنچیاں بنانے والے انٹرنیشنل کرکٹ میں تیز ترین بھلے باز بن گئے یعنی پاندرہ سنچیاں فارسٹس ٹو فیپٹین سنچیز انٹرنیشنل کرکٹ یا نوڈی آئی بابر آزم میں ریکارڈ بھی اچھیب گیا یعنی ریکارڈ بھی اچھیب ہوتے جارہے پاکستان کی ڈیم جیتی بھی جاری اور اب دیکھتے ہیں تیسے میں میں پاکستان کی ڈیم جیتنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے لیے یہ آئی سی سی ورلک کپ کالیفائر کے لیے بھی بہت امپرٹنٹ ہے اور پاکستان کے لیے رینکنگ ایمپروو کرنا بھی بہت ضروری رہے پاکستان ساتھ میں نمبر میں جا چکا ہے آئی سی سی اڈی آئی رینکنگ میں تو پاکستان پہ ایمپروومنٹ لانی پڑے گی انشاءاللہ آپ سے بہت جال دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے پاکستان زندہ بات